ہیلو فرنس آج کا پہلا question میں لے کے چلتا ہوں آپ لوگوں کے لیے آج کا پہلا question ہے done for done for کا مطلب ہوتا ہے بھائیا پورا ہو گیا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا اب تو میں بالکل بھی تباہی ہو گیا ہوں so done for کا میننگ ہوتا ہے تباہ ہو جانا اور اس کے لئے word آتا ہے ruin دوستو دھیان رکھنے والی بات کیا ہے r u i n ruin ایک verb ہے جس کا مطلب ہے تباہ ہو جانا برباد ہو جانا خراب ہو جانا تہس نہس ہو جانا اور ایک اور word ہے دوستو r u i n s ruins ruins ایک ناؤن ہے جس کا آرت ہوتا ہے کھنڈ ہر یہ پہلے میں شاید ایک بار اچھے سے بتا چکا ہوں اپنے چینل پہ بٹ مجھے لگا ایک بار پھر سے یاد بلا دینا چاہیے ruins کا مطلب ہوتا ہے کھنڈ ہر ناؤن ہے اور ruin ایک verb ہے تباہ ہو جانا برباد ہو جانا تو یہاں پہ آپ نے دو نئے word سیکھیں ایک idiom سیکھا ہیلو فرنس سواگت ہے آپ کا ڈجل تیاری چینل پہ مشریانس کو ڈاری لے کے ہیں دوستو بہت ہی شاندار ایک سیریز آپ کی سب سے فیوریٹ سیریز اور دوستو ایک سیریز کا نام ہے objective general english by s.p.bakshi دوستو لگاتار کرواتے جا رہے ہیں ہم لوگ لگاتار چلتی جا رہی ہے سیریز اور مور اندر مور دن 400 ویڈیوز بن چکے ہیں اسی گتی سے چلتی چلی جائے گی آپ نشند رہیے آپ بالکل سٹ باک کریے ایک ایک چیز کو آرام سے دھیان سے دیکھئے پڑھ کے سمجھئے آگے وڑھنے سے پہلے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا دوستو everything is theoretically impossible until it is done اگر میں s.p.bakshi کی بات کروں دوستو جب تک ہم نے نہیں سوچا تھا نہیں سوچا تھا بہت honestly بتاؤں ہماری team میں اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی تھی میں سویم سوچتا تھا 700 pages کی کتاب ہے کیسے کرواؤں گا بہت لمبی کتاب ہے time لگ جائے گا اتنا سمیہ لگاتا دے پاؤں گا نہیں دے پاؤں گا everything is impossible theoretically مطلب theory کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہر چیز جو ہمیں کرنی ہوتی ہے theoretically لگتا ہے کہ وہ نہیں ہو پائے گی وہ بہت مشکل ہے وہ اسمبھو ہے لیکن اگر ایک بار آپ تھان لیں ایک بار کرنے کا جنون کر لیں اور لگاتار چلتے رہے دوستو time and time waits for none وہ سمیہ کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے slow and steady wins the rate لگاتار آپ چلتے جائیے چلتے جائیے چلتے جائیے جیسے جیسے آپ چلتے چلے جائیں گے راستہ نکلتا چلا جائے گا اور جیسے جیسے راستہ نکلتا چلا جائے گا منزل کے اور نزدیک ہم آتے چلے جائیں گے سو اس بات کو بلکل بھی نہیں بھولنا ہے آپ لوگوں کو کی اگر آپ کو کوئی چیز کرنی ہے اس کے لئے تھان لیجئے کر کے دکھائیے نہیں تو دوستو on paper اس سے پہلے کیسے چڑھیں گے اتنے بڑے پہاڑ کو possible ہی نہیں ہے ایسا ہی کچھ میں آپ کو بتاؤں دوستو ایسا ایک بہت بڑا research کیا گیا بہت سارا research کیا گیا کی انسان کی جو structure بنی بھی ہے وہ کچھ اس پرکار سے بنی بھی ہے کہ کتنا ہی تیز دوڑ لو کتنا ہی تیز دوڑ لو 10 second میں آپ 100 meter نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ body کا structure ایسا ہی ہے بہت ساری research ہوئی سب کچھ دیکھا گیا angle وغیرہ سب کچھ دیکھا گیا ایسا ہوا کہ جب تک یہ research دماغ میں تھی پھر ایک بار دوڑنا شروع کیا اسے ان bolt نے 9.8 9.7 seconds میں کیا دوستو وہ ایک بار کیا اور اس کے بعد تین یا چار بار ہو گیا کیونکہ psychologically یہ clear ہو گیا کہ یہ possible ہو سکتا ہے ونڈے انٹرنیشنل کی اگر ہم بات کریں تو ونڈے انٹرنیشنل میں کرکٹ کے اندر کئی ورشوں سے قریب 30 40 50 ورشوں سے کرکٹ چل رہا تھا کیا یہ سمبھو ہے کہ ایک ونڈے کے اندر 300 ball کے format کے اندر ایک کھلاڑی 200 رن بنا پائے ایسا سمبھو نہیں ہے اور دوستو ایک بار کہتے ہیں کرکٹ کا خدا یعنی سچن ٹین کرنے اسے بنایا اور بنانے کے باد دو اور بھارتیوں نے یہ بنا لیا مطلب یہ بات سیمپل سی ہے کہ everything means everything is theoretically impossible until it is done تو میں ایک دوستو چیزیں بہت الگ ہوتی ہیں بس اس کے لئے آپ کو جھ رو بن سوچ نا پڑے گا کہ مجھے تو یہ کام کرنا ہی ہے سوچ لیا اگر آپ نے تو ضرور کر جائیں گے چلئے ہم بھی تھان کے بیٹھے ہیں کسی طریقے سے آپ کو یہ کروائیں گے تو آج کروا کے ہی رہیں گے چلئے میں سیدھا لیے چلتا ہوں آپ کو آج کے word یعنی آج کی مٹھائی پر تو آج کی مٹھائی کیا آپ نے کھائی لیا چلتے آج کے word کو دوستو آج کا word ہے ایک ایڈجیکٹیو ارمیسیبل ارمیسیبل کا آپ کو یہ فالو کرنا پڑے گا اسے کہا جاتا ہے مورالی اور لیگلی کنسٹریننگ obligatory compulsory ہے بہت obligatory کا مطلب ہوتا ہے compulsory ہے آپ compulsory یہ کام کریں گے تو یہ چیزیں جو میں لے کے آرہا بہت سارے سورنس کا کمنٹ یہ بہت شاندار چیز شاندار سے بھی شاندار تب ہو سکتی جب آپ اس کو follow کریں سمجھیں کوپی میں لکھیں ایک ایک سینٹنس آپ کمنٹ باکس میں لکھیں دوستو not admitting of pardon کا مطلب ہوتا ہے بھائیا جس کا مافی نہیں مل سکتی یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ مافی تک بھی نہیں ہے آپ کو سزا ہی سزا ہوگی unpardonable بھی کہتے ہیں irrepressible کو so irrepressible کے دو meaning بتائے گئے ہیں میں چاہوں گا دوستو آپ سینٹنس ضرور بنائیں ان ورڈ سے میں لیے چلتا ہوں دوستو آگے آپ کو اگلے question پہ question number 99 آ چکا ہے آج سینکڑ مار نا ہمیں on on the level on the level کا مطلب ہے کوئی انسان اگر mentally compatible ہے میرے دماغ کی frequency تمہارے دماغ کی frequency سے match کر جاتی ہے میں جو mentally کہنا چاہ رہا ہوں وہ mentally تم سمجھ پا رہے ہو تم جو کہنا چاہ رہے ہو میں سمجھ پا رہا ہوں یعنی ہم دماغ پر برابر ہیں compatible ہیں ایک دوسرے کی بات سمجھ پا رہے ہیں that means وہ on the level ہے made ducks and drakes ویسے duck کی پتنی کو drake کہتے ہیں لیکن ducks and drakes کا meaning دucks and drakes کا meaning ہوتا ہے بھئی پیسہ نہیں کھرچنے والے بہت ہی کم پیسہ کھرچنے والے یوں سمجھ لیجے کی آپ squander کرنے والے فروغل رہنے والے پیسہ نہیں کھرچنے والے کو کہتے ہیں squander کرنا went to winds went to winds کا مطلب ہوتا ہے ہوا ہو گیا ڈیسی پیچ ہو گیا پتہ ہی نہ چلا ڈیسی پیچ went to winds ہوا ہو جانا ایسا word سنا ہوگا آپ نے made my flesh creep دوستو f l e s h یہ word دھیان رکھئے گا یہ flash نہیں ہے flash generally light سے ان کے لئے لیا جاتا ہے یہ flesh ہے flesh کا مطلب ہوتا ہے mass تو اگر ہم کہہ رہے ہیں ki mass کو creep creep یعنی ایک طرح سے آپ ڈر جانے کے لئے کہہ سکڑ جانے کے لئے کہہ سکتے ہیں پیچھے ہٹ جانے کے لئے کہہ سکتے ہیں so آپ کا mass اگر سکڑ رہا ہے پیچھے ہٹ رہا یعنی کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو آپ ڈر رہے دیکھیں دوستو ڈر نے کے لئے دو شبد دے رکھیں نے مجھے ڈر آیا دھم آیا فرائٹن کیا ہوریفائیڈ دوستو اگر کوئی چیز کی عوستہ دیکھ کر نیچرل کوئی چیز کو دیکھ کوئی بات کو دیکھ کوئی situation کو دیکھ کو سمجھ کر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر در گئے تو اسے ہوتا ہوریفائیڈ اور made my flesh creep کا مطلب ہوتا ہے ہوریفائیڈ می مجھے اپنے آپ سے ڈر لگنے لگ گیا مطلب وہاں کوئی چیز کو دیکھ کر خون کو دیکھ بھوت کو دیکھ کوئی بھی چیز کو دیکھ کر اگر ڈر لگ جائے اسے کہتے ہیں ہوریفائیڈ می یعنی made my flesh creep آگے بڑھتے دوستو 103 نمبر پہ burnt his boats اب boat کا مطلب تو آپ کو اچھے سے معلوم ہی ہے ایسا imagine کریئے کہ ایک ندی ہے اور ندی کے بعد ایک ٹاپو ہے جسے آپ انگریزی میں آئیلنڈ کہتے ہیں اور ایک ناو ہے جو آپ کی ٹاپو تک پہنچی ہے ایک بر کیا ہوا کہ اس ٹاپو پر کوئی پرکار کا vegetation نہیں تھا آپ کے پاس جو بھوجن تھا وہ آپ نے کر لیا اور سردی لگنے لگ گئی وہاں پہ لکھڑی آپ کو نظر نہیں آئی تو آپ نے کیا کیا کسی طریقے سے اپنی boat کو ہی جلا دیا burnt his boats boat کو جلا دیا boat کو جلا تو دیا لیکن آپ نے ایک ایسا کام کر دیا کہ اب جب boat جل چکی ہے اس ڈاپو سے واپس نکل نکل ہوگا تو کیسے نکل گے کوئی ایسا کارے کرنا جس کے واپس پیچھے نہیں اٹ سکتے اس کو انگریزی میں کہہ سکتے to take an irrevocable step irrevocable step کا مطلب ہوتا ہے left no means of retreat واپس پیچھے نہیں آسکتے ہم نے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑ آئے کی واپس پیچھے آیا جا سکے ایسی کوئی بات جہاں سے ایسی کوئی کار جو آپ نے کیا اور اس سے واپس پیچھے نہیں پیچھے نہیں آسکتے اسے کہتے ہیں burnt his boats مطلب سمپل سا ہے آپ پیچھے واپس نہیں آسکتے ہیں کوئی کار کو واپس پیر اٹھا کے واپس الٹا نہیں جا سکتے آپ نے اگر boat کو ہی جلا دیا ہے تو بوٹ بچی نہیں ہے بچی نہیں تو واپس کیسے جاؤ گے بھائی آگے بڑھتے ہیں دوستو آخری question ہے 104 cannot hold a candle cannot hold a candle کا مطلب یہ ہے اگر آپ یاد ہو جب میں theory part پڑھایا تھا اس میں example بھی دیا تھا کہ اس کے comparison میں کم ہے نہیں اس کے comparison کا ایک پتا ہے اس کا ایک پتر ہے پتا بہت بڑا کوی ہے literature ساہت یکار ہے اور اس کا بچہ اس کے برابر بھی نہیں ہے برابر چھوڑو اس کے جیسا بلکل بھی نہیں ہے so cannot be compare to آپ compare ہی نہیں کر سکتے ہیں اسے کہتے ہیں cannot hold a candle دوستو یہاں ایک اور ادھیائے سماپت ہوتا ہے ویڈیو ہم بناتے جا رہے ہیں آپ آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے تو irrespective of result دوستو گیتہ میں کہا گیا ہے کہ کرم کرتے جا فل کی اچھا نہ کرتے جاؤ لگا تار آگے بڑھتے جاؤ ہماری شب کام نائے منگل کام نائے ویش ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں بس آپ تیاری کرتے رہی ہم آپ کے ساتھ ہیں اسی طریقے سے آپ کا پریم اور سنیہ بناتے جائیے ہمارے چینل آپ کے چینل کے ساتھ جس کا نام ہے ڈیجیٹل تیاری ڈیجیٹل تیاری